بسم اللہ الرحمن الرحیم سیننڈ میں جو بل پاس ہوا تھا تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا اس لوگوں نے اس کے پر بہت تنقید کی نا اور ابھی تک کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو اس کے پر اہلیاں بھی نکا رہے ہیں اس کو سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر ہر جگہ اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کچھ لوگوں نے اس کے حق میں بھی بات کی اور کچھ لوگوں نے اس کے پر تنقید کی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بل تو پاس ہونا چاہیے لیکن جس طرح ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کردو میں جو حالات ہیں کتنے کشیدہ وہاں پر حالات ہوئے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر توہین صحابہ ہوئی ہے اور اب جب اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوانی کے باری آئی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر جس طرح آ رہا ہے جب وہاں پر ایف آئی آر کٹوانی کے باری آئی تو لوگوں نے اعتجار شروع کر دیا دوسری پارٹی نے بھی کہ جی ایف آئی آر نہیں کٹیں گی اس وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں لیسو نوبل جماعت کے لوگ جو گئے تھے کہ یہ بل جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے اور بل بننا چاہیے آج اگر بل پاس ہو جائے بل بن جائے سب کچھ ہو جائے تو کسی کی حمد نہیں ہوگی کہ کوئی بھی اس طرح وہ ساخی کر سکے چاہے وہ نام اسے صحابہ کی ہے صحابہ کی ہے چاہے اہلِ بیعت کی ہے چاہے انبیاء کی ہے چاہے زواج متحارات کی ہے کسی جتنی بھی مقدس ساتھ ہیں ان کی کوئی بھی توہین نہیں کرے گا اگر ایک دفعہ بل پاس بھی ہو جائے صحیح طریقے سے اور بل منظور بھی ہو جائے اور اس کے پر ایمبلیمنٹ بھی ہو جائے گورنمنٹ اگر اس کے پر ایمبلیمنٹ کر دیتی ہے بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ تھرڈ پارٹی بن کے کسی کی سائیڈ نہ لے نہ ادھر سے سائیڈ لے کسی کی نہ ایک پارٹی کی نہ دوسری پارٹی کی گورنمنٹ صرف یہ دیکھیں کہ لارڈ آرڈر جو ہوتا ہے کہ جس نے غلط کام کیا جس نے اس ساخی کی اس کو سزا ملنے چاہیے بس بات ختم ہوگی اب مجھے یہاں پہ اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک طرف تو اہلِ تشیر جو ہیں ان کے ممبروں سے یہ بار بار یہ کلپس جاری ہوتے ہیں سوشل میڈیا بھی آتے ہیں کہ جی ہم ان کا اعترام کرتے ہیں مقدسات کے ہم کسی کی توہین کے حق میں نہیں ہیں تو جب اگر کسی نے توہین کی ہے تو پھر وہاں پر آکے اہلِ تشیر اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں پھر یہ تو پھر ڈبل دوگلاپن ہو گیا نا پھر اس کے اندر تو کہ جب ایک بندے نے اگر توہین کی ہے تو پھر آپ اس کا ساتھ مد دیں جب آپ کے رہبر نے خامنائی صاحب نے جب ایران کے اندر یہ فتوہ جاری ہوا ہے کہ کسی بھی مقدسات کی توہین نہیں ہوگی جب توہین نہیں ہوگی تو جو کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے اور پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر مجموع کیوں نہیں کلتا وہاں کیوں نہیں کلتی ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ کلپ بنوانے کے لیے سوشل میڈیا پر چڑھانے کے لیے کہ جس سنی ہمارے بھائی سنی ہمارے یہ سنی ہمارے وہ کہ سنی وہاں جاتے ہیں تو سارے شیہ سائیڈ پر ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو دیا جاتا ہے سنی جہاں جاتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو جگہ دی جاتی ہے پھر بھائی وہ کون سی جگہ ہے وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے اعتراماً ان کے لیے کیا جاتا ہے ان کے مقدسات کیا تو اعترام کیا نہیں جارہا تو اس انسان کے اعترام کیا ہوگا اب وہاں پر کتنے حالات کشید ہیں سکردو کے اندر. عام لوگ وہاں پر تنگ ہو رہے ہیں وہاں پر جو لوگ ٹورست جو گئے ہوئے ہیں وہاں پر وہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں رات سے انہوں نے بلوک کر دیئے ہیں اور وہاں پر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا تو وہاں پر تو ویسی اتنے حالات اکثر وہاں پر پہلے خراب ہوتے تھے بڑی مشکل سے تو وہاں پر حالات ٹھیک ہونا شروع ہوئے وہاں کی قوم جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے رام سے سکون سے وہاں پہ رہنا شروع ہوئے تو پھر جان بوچھ کے ایک ایسی چیز کو چھیڑا گیا کہ جس سے لوگوں کے دل آزاری ہو تو یہ دوغلہ پن جو پن ہے نا جو منافقت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف سے ایسے ہی ہے سنوال جماع کی طرف سے ہے چاہے وہ اہل تشیر کی طرف سے کوئی بھی کسی کی بھی توہین کرتا ہے گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو سٹینڈ لینا چاہیے جو توہین کرے اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ نیکس ٹائم دونوں طرف سے کوئی بھی کسی کی توہین نہ کرے آپ کو اگر کسی کو نہیں ماننا نہ مانو کوئی کہتا ہے ہم شیخین کو نہیں مانتے نہ مانو کوئی کہتا ہے ہم حضرت امیر ماویہ کو نہیں مانتے نہ مانو کوئی کہتا ہے ہم حضرت عائشہ کو نہیں مانتے نہ مانو ٹھیک ہے نا ہم کب کہتے کہ مانو مت مانو لیکن اگر علیل اعلان مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے اگر توہین کرو گے تو وہ تو پھر کسی سے برداشت نہیں ہوگی وہ تو پھر گورنمنٹ کو پھر وہاں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا کہ بھائی تمہیں کوئی زبدستی نہیں کہہ رہا کہ تم کسی کو مانو یا کسی کے اعترام کرو نہیں کرنا مت کرو اپنے تک رکھو نا چار دیواری کے اندر رکھو اس چیز کو لیکن اگر عوام الناس کے اندر جا کے اور اعلان سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ لائف چاری ہوتی ہیں جو اعلی سنت کا ایک عام مسلمان ہے میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا میں ایک عام آدمی کی بات کروں ایک عام عالم کی بات کروں تو وہ عالم جو ہے اگر ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا تو اس کو بھی علم ہے بے شک دین کا اس کو اتنا نہ پتا ہو باقی چیزوں کا نہ پتا ہو لیکن اتنا تو اس کو بھی پتا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہے حضرت عمر کون ہے حضرت عثمان کون ہے حضرت علی کون ہے حضرت عمیر معاویہ کون ہے حضرت عائشہ کون ہے حضرت حفظہ کون ہے یہ لوگ کون ہیں ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے اتنا تو اس نے بھی پڑھا ہے دین کو تو اگر اس کے سامنے بھی اگر ان کی توہین کرو گے تو کیا وہ کیا کرے گا وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو یہ جو اتنا بڑا جو ہزاروں کا جو مجموعہ جب نکلتا ہے تو اس کے اندر تو چند تو علماء ہوتے ہیں نا جو لیڈ کرتے ہیں سارے علماء کوئی اگر دس ہزار کا مجموعہ تو دس کے دس ہزار کوئی علم تو نہیں ہوتے یا مفتی تو نہیں ہوتے اس میں سے چند سو ہوں گے علم تو باقی تو عام عوام ہوتی نا تو اتنا تو عام عوام کو بھی پتا ہے تو کیوں دلازاری کرتے ہیں کیوں جان بوچ کے جو ہے وہ ملک کے حالات خراب کرنی کوشش کریں کیوں جان بوچ کے جو ہے وہ لوگوں کی دلازاری کریں اگر آپ لوگ اتنا اعترام کرتے ہیں اہل سنت کا اہل سنی بھائیوں کو جو آپ کہتے ہیں ہم سنیوں کا بڑا اعترام کرتے ہیں تو پھر ان کے دلازاری بھی مت کریں نا پہلی ملک کے اندر اتنا حالات خراب ہیں لوگ پریشان ہیں دوسری چیزوں کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں معاشی حالات ملک کے خراب ہیں پھر جان بوچ کے کیسے بیان جاری کرنا ہے کیسی باتیں کرنا لوگوں کے سامنے جس سے لوگوں کے دلازاریاں ہو رہی ہیں تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اب ایف آئی آر کٹی ہے نا اب ایف آئی آر کٹی ہے تو اب دوسری طرف سے لوگوں نے شروع کر دیا ہنگام میں کہ جی کیوں کٹی ہے تو بھائی توہین نہیں کرنی تھی اور جب آپ کے اندر اتنی پاور ہے کہ جی میں تو اللہ 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 توہین کروں گا تو پھر اس کے بعد جو ریاکشن آئے گا لوں گا پھر اس کو بھی برداشت کر لو پھر جب وہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر توہین مت کرو تو سوچنا چاہیے اس کے اندر سب لوگوں کو یہ صرف سنیوں کے لئے نہیں ہے ایف آئی تشرید جتنے بھی ہیں جو بھی اگر کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے کہ بھائی آپ کسی مقدسات کو نہیں مانتے مد مانیں کوئی زبدستی نہیں ہے ہمارے کسی بھی علمان جماعت کے کسی بھی عالم نے یا مفتی نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ زبدستی کسی کو منمائی ہے یہاں تو کسی کو زبدستی کسی کے بھی مسلمان کرنے کے حق میں کوئی فتوہ جاری نہیں ہو کہ زبدستی کسی کو مسلمان کرو تو چے جائے کہ کسی صحابہ کو یا اہلِ بیت کو یا ازواجِ متعارات یا انبیاء میں سے کسی کو آپ کہیں گے ہم کہیں گے جی زبدستی ان کو مانن ان کا اعترام کرو نہیں کرنا مت کریں لیکن اگر جہاں پہ توہین ہوگی تو وہاں پہ بھی ملکی حالات خراب ہوں گے وہاں پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے اناصر میں شرپسندی کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور جو اس طرح کے حالات کریٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے سے ان کے اوپر دیکھیں ان کو اور تاکہ وہ حالات خراب نہ ہو لوگوں کے جو آپس کے مسئلے مسائل ہیں وہ خراب نہ ہو کیونکہ سب لوگ ایک جگہ رہنے والے ہیں سکردو ہو گیا گلگیت ہو گیا بلتستان یہ سب جگہ لوگ ایک ساتھ مل کے رہنے والے لوگ ہیں لیکن جان بوجھ کے وہاں پہ لوگوں کو اختلاف دال کے اور لوگوں کو الگ کیا جا رہے ہیں تو یہ چیز گورنمنٹ کو دیکھنی چاہیے